لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین انشاءاللہ تعالی آج سے ہم سورہ فاتحہ کے پہلی آیت کے پہلے دو الفاظ کی تفسیر شروع کریں گے الحمدللہ الحمد مضامین قرآن کا آغاز سورہ فاتحہ سے کیا گیا ہے اور اس کی ابتداء اللہ تعالیٰ کی تعریف سے تاکہ اہل ایمان اس عدب سے آگاہ ہوں کہ تصمیع کی صورت میں جس طرح زبان اللہ کے نام سے آمادہ گفتگو ہوتی ہے اسی طرح موجودات عالم کی ہر خیر اور خوبی اور حسن کمال کے بیان کا آغاز بھی اللہ ہی کی تعریف سے ہونا چاہیے کیونکہ ہر اچھائی کا مستر اور سرچشمہ اللہ ہی کی ذات ہے قرآن مجید نے باری تعالیٰ کی تعریف کے لیے سب سے پہلا لفظ حمد استعمال کیا ہے جس کے چند اہم پوائنٹس ہیں جس کے اوپر ہم انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے کہ استلاح میں کسی کی ارادی اور اختیاری خوبی کے زبان سے تعریف کرنا یہ حمد ہے استلاح ٹرمنالوجی میں کسی کی ارادی یا ارادتا اختیارتا انٹینشنلی تعریف کرنا حمد ہے خوبی بیان کرنا حمد ہے اہل علم و فن نے حمد کے مفہوم کو ان الفاظ سے بیان کیا تفسیر بیداوی میں آتا ہے کہ حمد اس تعریف کو کہتے ہیں جو کسی کی اختیاری خوبی پر کی جائے خواہ وہ کسی ارام کے مقابل ہو یا اس کے بغیر ابو غحیان اندلوسی نے حمد کو یوں بیان کیا ہے تفسیر البحر المحیط میں کہ حمد اس تعریف کو کہتے ہیں جو زبان سے کسی کی خوبیوں پر کی جائے خواہ وہ کسی کی انام کے بدلے ہو یا اس کے بغیر قرآن اور حدیث اور عربی عدب میں تعریف کے لیے بالعموم تین الفاظ استعمال ہوتے ہیں ایک حمد ایک مدح اور ایک شکر یہ تین الفاظ حمد مدح اور شکر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں حمد کا لفظ مدح کا سر لفظ اور شکر کا لفظ شکر ہے خدا کا انہوں نے آپ کی بہت مدح کی حمد باری تعالی یہ استعمال ہوتے ہیں اردو میں بھی اچھا ان تینوں کے معنی اور مطلب میں کچھ فرق ہے پہلے حمد اور مدح کو ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا فرق ہے پہلے حمد کو دیکھ دیں حمد جیسا کہ میں نے آپ سے بیان کیا اس تعریف کو کہتے ہیں جو ایسی خوبی اور کمال پر کی جائے جو صاحب کمال کے اپنے ارادے اور اختیار سے اس کے اندر موجود ہیں مثلا علم کا ہونا سخاوت کا ہونا اخلاق کا ہونا رحم اور انام اور احسان کا ہونا یہ تمام محاسن اور فضائل ارادتاً اختیارتاً انسان کے اندر موجود ہوتے ہیں تو ایسی خوبیوں پر حمد ہوگی جبکہ صورت کا اچھا ہونا آواز کا اچھا ہونا قد کسی کی ہائٹ بڑی اچھی ہے بلڈ بڑی اچھی ہے یہ غیر ارادی اور غیر اختیاری یہ ایک نیچرل ہے نا ایک آدمی نیچرلی سٹرونگ ہے اس میں اس کا تو کوئی کمال نہیں ہے ایک انسان خوبصورت ہے اس میں اس کا تو کوئی کمال نہیں ہے اس کی آواز اچھی ہے اس کا تو کوئی کمال نہیں ہے تو ان خوبیوں میں انسانی قصب و اختیار کو دخل نہیں اس کے اپنی محنت سے اس نے یہ چیزیں نہیں پائیں تو لہٰذا ان پر کی جانے والی تعریف کو حمد نہیں کہیں گے بلکہ اس تعریف کو استلاحاً مدح کا نام دیا جائے گا غیر اختیاری اور غیر ارادی جو خصوصیات پائی جاتی ہیں وہ مدح ہے اور اختیاری خصوصیات جو ہیں وہ حمد ہیں کیونکہ مدح ہر قسم کی اختیاری اور غیر اختیاری خوبی پر ہوتا ہے تو مدح کی تعریف تفسیر بیداوی میں یوں آتی ہے کہ مدح اس تعریف کو کہتے ہیں جو مطلقاً کسی خوبی کی بنا پر کی جائے وہ اختیاری ہو یا غیر تو اب اختیاری کے لیے تو آلڑی حمد کا لفظ ہے تو اب مدح کا لفظ غیر اختیاری کے اوپر ہی چلے گا تو اس لحاظ سے مدح ہو یا حمد ہو ان میں عموم و خصوص کا تعلق ہے مدح عام ہے اور حمد خاص ہے کہ اختیاری پہ حمد ہے اور مدح سب پر ہے ہر حمد کو مدح کہا جا سکتا ہے ایک معنی میں کیونکہ ہر حمد جو ہے وہ مدحی کی فارم ہے لیکن ہر مدح کو حمد نہیں کہہ سکتا ٹھیک ہے یہ بات بھی واضح ہو گئی اچھا اس کے علاوہ لفظ مدح کے بجائے لفظ حمد سے یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ باری تعالیٰ کہ جس قدر خوبی اور محاسن و کمالات ہیں سب ذاتی ہیں ارادی ہیں اختیاری ہیں اس میں سے عطائی غیر ارادی غیر اختیاری کچھ نہیں اب مثال کے طور پر اگر آپ کائنات ہی کا نظام دیکھیں تو اس میں کبھی رکاوٹ نہیں آئی یہ ایک ایسا عمر ہے جو چل رہا ہے ایک کنسسٹینسی سے ایک چل رہا ہے اس کو کوئی چلانے والا ہے اور اس کو ظاہر کرتا ہے کہ ہمیشہ سے صرف ایک ہی ارادہ و اختیار اور فعل و تصرف اس کے اندر کار فرما ہے یہی دلیل توہید یہی دلیل توہید جو ہے وہ قرآن بھی پیش کرتا ہے اب مثال کے طور پر سورة الانبیاء کی آیت لے لیں لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ نِلَّ اللَّهُ لَا فَسَدَتَا اگر ان دونوں زمین و آزوان میں اللہ کے زیوہ اور بھی معبود ہوتے ہیں تو یہ دونوں تباہ ہو جاتے ہیں کیونکہ پھر معبود آپس میں لڑ پڑتے ہیں ایک کہتا دن ہے ایک کہتا رات ہے ایک کہتا بھئی ابھی سورج کو کلاک وائز گھماؤں گا ایک کہتا نہیں آج کاؤنٹر کلاک وائز گھماؤں گا تو پس واضح ہوا کہ عالم ہستی میں صرف وہی فائل مختار ہے جس کا ہر فیل اور خوبی ذاتی ہے ارادتاً ہے اختیارتاً ہے اچھا مدح زندہ اور غیر زندہ زی شعور اور غیر زی شعور حل غرض ہر کسی کے حسن و خوبی پر ہوتی ہیں مدح زندہ ہو یا نہ ہو شعور رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو اس کی مدح ہو سکتی کسی خوبصورت ہیریں موتی یا یا قوت کی تعریف ہو یا کسی حسین و جمیل باق کی یا عمارت کی ان تمام چیزوں کو آپ مدح کے زملے میں لائیں گے مگر حمد صرف زندہ اور زی شعور کے لیے ہوتی ہے مردہ کے لیے حمد نہیں ہوتی ہے چنانچہ باری تعالیٰ نے اپنے لیے مدح کے بجائے حمد کا لفظ منتقف فرمایا کہ بالواستہ یہ واضح فرما دیا کہ میں حی اللہ یموت ہوں میں زندہ ہوں کبھی موت نہیں آئی ہمیشہ زندہ رہوں گا کبھی موت سے ہم کنار رہوں گا بلکہ میں خود موت اور حیات کا خالق ہوں جیسا کہ سورہ ملک میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں وہ تو وہ ہے جس نے موت اور حیات کو بنایا ہے چنانچہ لفظ حمد نے اللہ تعالیٰ کے حی اللہ یموت ہونے کی دلیل ہے اچھا مد اور حمد میں فرق کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ مد کے بارے میں نہیں کا پہلو بھی پائے جاتا ہے مد کے بارے میں کہ بھئی یہ غیر فطری یا فطری تو غیر نہیں کے پہلو میں آ گیا چھیک ہے اچھا صحیح مسلم میں ایک روایت ہے کتاب الزہد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا رائیتم المددحین جب تم سامنے مد کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے چہرے پر ان کے چہروں پر مٹی ڈالو یعنی اس حدیث نبی کے ذریعے مدح کی ایک صورت کو مضموم میں ٹھہرائے گیا ہے کہ وہ خوش آمدی مدح بھی ہو سکتی ہے اس میں نیگٹیوٹی بھی پائی جا سکتی ہے اچھا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے تفسیر القبیر میں آتا ہے کہ جو لوگوں کی حمد نہیں کرتا وہ اللہ کی حمد نہیں کر سکتا اس فرمانے رسول میں بھی حیطا نہیں کا کوئی امکان نہیں ہے لہذا باری تعالی نے اپنی تعریف کے لئے ایسے الفاظ استعمال فرمائے جس کے اندر کسی حال میں بھی ضم و نہیں کا کوئی شائعہ نہ ہو یہ شاد باری تعالی ہے سورة الاسراء کی آیت ہے کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ تذبیر نہ کرتی کوئی بھی چیز تو ایک بڑا لطیف نکتہ اہل دل کو متوجہ کرنے کے لئے یہ بھی ہے کہ ہم ناقص و خطاکار ہیں اور ہمارے ہر کام میں یقینا نقص و خطا کا امکان ہے اسی طرح نہ ہم باری تعالی کے محاسن و کمالات کا صحیح ادراک اور معرفت رکھتے ہیں اور نہ اس کی تعریف کو حق ادا کر سکتے ہیں لہٰذا بندے جب بھی اس حسن مطلق اور جمال کامل کی تعریف میں زبان کھولیں گے وہ کما حقہ تعریف نہیں کر سکیں گے رب کی تعریف ہمارے بس میں کدھر ہے یقینا اس تعریف میں ہماری کیوی تعریف میں نقص بھی ہوگا کم ہی بھی رہ جائے گی اور اس کی شان کے مطابق بھی نہیں ہوگی مگر رب کریم کا کس قدر احسان ہے کہ اس نے اپنی مخلوقات کی کمزوری اور خطاوں کے باوجود ان کی زبان سے اپنے حق میں نکلے ہوئے کلمات کو حمد قرار دیا ہے اس طرح انہیں شرف قبولیت عطا فرما کر ان کی پذیرائی اور حوصلہ افضائی بھی کی ہے شکر اور حمد میں کیا فرق ہے شکر سے مراد کسی شخص کا ایک ایسا قولی عملی اعتقادی فیل ہے جس سے اس کے منعم کی تعظیم اور اس کے انام و احسان کا اظہار اب شکر کی استلاحی تعریف میں آپ کو بتاتے تو استلاحی تعریف کہ شکر اس قول کو یعنی کہنے کو فیل کو کرنے کو یا اعتقادی عمل کو کہا جاتا ہے جس میں دینے والا انام دینے والا اس کی تعظیم بھی ہو اس کے احسان کا اعتراف بھی ہو جون آپ کو نوازیں اس کی آپ تعظیم کرتے ہیں اس کے احسان کا اعتراف کرتے ہیں یہ شکر آپ کی زبان سے بھی ہو سکتا ہے یہ شکر آپ کے فیل سے بھی ہو سکتا ہے اور یہ شکر آپ کے اعتقاد سے بھی ہو سکتا ہے اب کسی کے آپ احسان مند ہیں زبان سے کہتے ہیں ہم تو ان کے احسان مند ہیں یا آپ ایسا کام کرتے ہیں جس سے آپ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ ان کے احسان مند ہیں یا آپ دل میں تو اس کا خیال رکھتے ہیں یہ اعتقاد میں کہ بھئی میں اس کا احسان مند ہوں میری طرف سے اس کو کوئی تقریف نہیں ہونی چاہیے تو شکر کا علمی مفہوم یہ ہے یہ اس کا علمی مفہوم بیان کیا ہے میں نے استلاحی مفہوم اچھا بیانِ تعریف میں حمد کو اس لیے شکر پر ترجیح دی گئی ہے کہ شکر اپنے متعلق میں خاص ہے اور حمد عام یعنی شکر صرف انام اور احسان کی جواب میں کیا جاتا ہے صاحبِ حسن کے ذاتی اور اختیاری محاصن پر نہیں جبکہ حمد دونوں صورتے میں کی جاتی ہے شکر کی کیفیت میں بھی کی جاتی ہے اور شکر کی کیفیت نہ بھی ہو تو کی جاتا ہے صاحبِ حسن کے ذاتی اور اختیاری محاصن پر بھی حمد کی جاتی ہے لیکن اس پر شکر نہیں کیا جاتا اس لیے حمد کا جب لفظ آتا ہے تو کبھی اردو میں اس کا ترجمہ شکر کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی اس کا ترجمہ حمد کے معنی میں ہوتا ہے سورة الاسراء کی آیت ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدَوْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَرِيقٌ فِي الْمُلْكِ اور اللہ کی حمد بیان کر جس نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنائے اور نہ ہی کائنات کی بادشاہی میں کوئی شریک یا اللہ تعالیٰ کی ایسی ذاتی خوبی اور اختیاری کمال پر حمد کا حکم ہے جس میں کسی دوسرے پر اس کا انعام کا ذکر نہیں ہے اچھا اب ایک اور جگہ ملاحظہ فرمائے سورة المومنین فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَ مِنَ الْقَوْمِ ظَالِمِينَ پس اللہ کی حمد بیان کر کہ اس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات عطا فرمائی اس طرح سورہ ابراہیم میں آتی ہے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کے حضور عرص کیا سورہ ابراہیم کی آیت ہے یہ کہ الحمدللہِ الَّذِي وَحَبَ الْيَعَلَى الْقِبْرِ اسمعیلہ وَإِسْحَاق سب حمد اللہ کے لیے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے فردند عطا فرمائے تو یہ جو دونوں آیتیں آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں سورہ مومنین کی آیت فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَ مِنْ الْقَوْمِ ظَالِمِينَ اور سورہ ابراہیم کی آیت الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَحَبَ الْيَعَلِ الْقِبْرِ اسمعیلہ وَإِسْحَاق اسمعیلہ وَإِسْحَاق ان دونوں آیتوں میں انامات و احسانات کے اوپر لفظ حمد استعمال کیا گیا ہے تو یہاں پہ حمد بامان یہ شکر ہے کہ اللہ نے احسان کیا اس کا شکر ہے تو یہ مقام شکر ہے تو واضح ہو گیا کہ حمد کبھی شکر کے معنوں میں آتا ہے اور کبھی غیر شکر کے معنے میں بھی آتا ہے امام راغب اسفحانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں المفردات میں کہ شکر صرف نعمت کے مقابلے میں ادا کیا جاتا ہے پس ہر شکر حمد ہے تو یہ واضح ہے کہ حمد کے لیے محمود کی طرف سے کسی نعمت کا عطا کیا جانا ضروری نہیں ہے شکر کے لیے ضروری ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضور کا ارشاد تفسیر روح المعانی میں موجود ہے کہ الحمد رأس شکر حمد شکر کا کمال ہے جو شخص اللہ کی حمد بیان نہیں کرتا وہ اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا اس حدیث نبی کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حسن و کمال عزدی اور لطف و احسان ربانی پر حمد کرنا بھی فی نفسی شکر بھی ہے اور شکر کا کمال بھی ہے اچھا حمد اور شکر میں فرق کا یہ پہلو بھی اہم ہے کہ حمد اپنے مورد میں خاص ہے اور شکر عام یعنی حمد صرف زبان سے ادا ہوتی ہے جبکہ شکر تینوں موارد سے اس لیے اہل علم و فن نے شکر کی تین قسمیں بیان کی کیا تین قسمیں شکر باللسان شکر بالجنان اور شکر بالارکان یعنی انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر زبان سے بھی شکر ادا کرتا ہے اسے شکر باللسان کہتے ہیں زبان سے اظہار کیے بغیر محض دل سے بھی شکر ادا کرتا ہے جس کو شکر بالجنان کہتے ہیں اور شکر بالارکان اور جسمانی آزا اور جوارے سے کوئی کام کر کے شکر کی طرف دلالت کرے گا ان اقسام کو شکر قولی یعنی اگر آپ اردو میں دیکھیں تو شکر باللسان کو کیا کہیں گے شکر قولی اور پھر شکر بالجنان یہ ہو گیا شکر اعتقادی اور شکر بالارکان یہ ہو گیا شکر فیلی ضروری نہیں کہ شکر کرنے والے کا شکر ہمیشہ ظاہر ہو وہ چھپاوا بھی مخفی بھی ہو سکتا ہے جیسا شکر اعتقادی ہوتا ہے امام فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ اس نقطے کو یوں بیان کرتے ہیں تفسیر القبیر میں کہ بے شک ہم قلبی صفت سے عبارت ہے اور وہ یہ اعتقاد ہے کہ محمود صاحب فضیلت و انعام اور مستحق تعظیم و اجلال ہے تو اس سے یہ بات تو سامنے آگئی سمجھ میں آگئی کہ محض زبان سے صدور کی بنا پر یہ مغالطہ پیدا نہیں ہونا چاہئے کہ ہم قلبی کیفیت سے محروم ہوتی ہے بلکہ اس کا معنی یہ کہ ہم ہمیشہ قلبی لذت اور باطنی حلاوت کے ساتھ زبان سے ظاہر ہوتی ہے سورة البقرہ کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جو لوگ اللہ کی رام شب و روز اپنے مال کو پوشیدہ اور ظاہر کر کے خرش کرتے ہیں تو ان کے لئے ان کے رب کے پاس ان کا عجر ہے ٹھیک ہے تو اب اس کے اندر یہ دونوں کیفیتیں آگئی نا چھپی اور ظاہر دونوں کیفیتوں میں اب قبول ہے اچھا حمد اور شکر میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ انسان اسی نعمت پر شکر ادا کرتا ہے جس سے وہ خود نوازہ جاتا ہے جبکہ حمد ہر نعمت پر ہوتی ہے ٹھیک ہے حمد ہر نعمت پر ہوتی ہے کسی کو بھی ملے کئی پر بھی ہو آپ سہراؤں میں رہتے ہوں بارش نہ بھی آپ پہ برستی ہو تو بھی آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں وہ رب جس نے ہمیں پانی سے نوازہ آسوان سے برسایا اس سے طالاب جاری ہوئے آپ نہر کا پانی بھی نہیں پی رہے آپ تو کوئے کا پانی پیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس پہ اس کا نواز نہ ہوا ہو یا نہ ہو حمد میں وہ ساری چیزیں انکلوڈ آ جاتی ہیں امام راضی فرماتے ہیں تفسیر القبیر میں کہ بے شک حمد ہر اس نعمت کو شامل ہے جو تجھے نصیب ہو یا کسی اور کو مگر شکر صرف اس نعمت کے لیے ہے جو تجھے آئے اللہ کی حمد ہر اس نعم کے سبب سے ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے اور دوسرے کو ملے گویا بندہ یہ کہتا ہے باری تعالی تو مجھے عطا کرے یا نہ کرے تیری نعمت ساری کائنات کو مل رہی ہے پس تو ہی حمد عظیم کا حق دار ہے سورہ نحل کی آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَتٍ فَمِنَ اللَّهَ اور تمہیں جو نعمت بھی حاصل ہو تو وہ اللہ ہی کی جانب سے ہے لہٰذا انعاماتِ الہیہ کی حیثیت وماہیت اور انواع و اقسام کی وسط حمد کا صدور تو بے شک زبان ہی سے ہوتا ہے لیکن اہلِ شکر کے نزدیک اس کی ادائی کی ہر حال میں ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحمد للہ حال میں اللہ کی حمد اس حدیث کو جامع ترویزی میں پھر مسند امام احمد میں روایت کیا گیا ہے اس لحاظ سے حقیقت شکر بتمام و کمال ہم سے آیا ہو رہی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا الحمد للہ ہوا شکر اللہ کی حمد بیان کرنا ہی حقیقت میں شکر ہے جامع البیان میں حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ قول آتا ہے اچھا حمد کی عرفہ اور عالی اور ممتاز حیثیت کا اصحار اسود بن سرعہ سے مروی اس حدیث نبوی سے بھی ہوتا ہے یہ جامع البیان میں آتی ہے کہ اللہ کی رزدیک اس کی حمد سے زیادہ محبوب شئے دنیا میں کوئی نہیں اب آپ ان لوگوں کے بارے میں اگر پڑھیں جن کو کہتے ہیں نا اہلِ نحف اور عدب گریمر والے لوگ عدب لٹریچر والے لوگ تو ان کی استعلاع میں الحمدللہ جو ہے وہ ایک ایسا جملہ ہے جس کو وہ کہتے ہیں اسمیہ خبریہ قرآن مجید نے یہاں جملہ ہے فیلیہ استعمال نہیں کیا یعنی احمد اللہ یا نحمد اللہ میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں یا ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں فیل نہیں ہے اس میں کوئی کام نہیں ہو رہا بلکہ الحمدللہ اسمیہ خبریہ اصد تعریف اللہ کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا کوئی اس میں ورڈ نہیں ہے اس کی چند حکمت علماء نے جمع کی اگر جملہ فیلیہ استعمال کیا جاتا تو کہنے والے کو بھی کسی بھی طرح سطح پر یہ گمان ہو سکتا کہ میں اس کی حمد پر قادر ہوں میں اس کی حمد بیان کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی سے اس آیت کو ہمارے سامنے رکھا ہے کہ اس میں غیر کا شائبہ بھی نہیں صرف اسی کی ذات کا ذکر ہے تو ایک حکمت یہ بھی ہے کہ انسان کو باور کرایا جائے کہ انسان اللہ تعالیٰ تیری ہم سے محمود نہیں ہوا بلکہ اللہ کی حمد کرنا تیرے لیے باعث مسررت ہے اس کا رحم ہے کہ اس نے تجھے حمد کرنے والوں میں شامل کر لیا ورنہ تیری حمد سے وہ محمود نہیں ہوا وہ تو اپنی ذات میں محمود ہے حمد کا بیان کسی شخص کے فیل کے طور پر اس لیے بھی نہیں کیا گیا کہ فیلواقع کوئی شخص اس کی حمد کا حق اداعی نہیں کر سکتا کون ہے اللہ کی حمد کا حق ادا کر سکتا ہے کوئی نہیں کر سکتا وہ تو اس کا کرم ہے کہ وہ ہمیں حامد کہہ دیتا ہے کہ ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں اس اسلوب بیان میں بندوں کے حق میں رحمت و بخشیج بھی ہے کہ اگر بندہ زبان سے یہ کہے کہ اللہ میں تیری حمد کرتا ہوں لیکن اس کا دل نفسانی غلبے کے باعث غافل ہو تو یہ قول نفاق اور کذب قرار پا سکتا ہے اس لیے اس بات کو یوں ہی رکھا گیا کہ سب تعریف اللہ کے لیے خواہی دیتے ہیں کہ بے شک اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یہ بات تو اللہ سبحانہ وتعالی نے بڑی واضح طور پر فرما دی ہے ہم خواہی دیتے ہیں تو اللہ اپنے نبی سے کہتے ہیں اللہ جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں اس بات میں تو کوئی شک نہیں میکر میرے پیارے نبی وَاللہُ يَشْهَدُ اللہ اس بات کی بھی خواہی دیتا ہے اللہ اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں یہ دل سے آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تو منافقین زبان سے تو رسالت محمدی کی گواہی دیتے ہیں مگر دلوں سے اس کی تعاید نہیں کرتے تو اب پکڑ ہو گئی تو اللہ نے اس پکڑ سے ہمیں بچا لیا فیلیہ کے وجہ اسمیہ خبریہ جملہ دیکھ اچھا سورہ زمر کی آیت حضور کہہ دیجئے میرے خطاکار بندوں سے میری رحمت و مغفرت سے مایوس نہ ہونا تو اس رب کریم کے لطف و کرم کا کیا عجب عالم ہے کہ اس نے اپنی حمد کے معاملے میں غافلوں کو بھی اپنی بارگاہ میں عزاز و اکرام و شرف قبول عطا فرما دیا اچھا جملہ فیلیہ استعمال نہ کرنے کی ایک اور اہم حکمت یہ بھی ہے کہ فیل کسی نہ کسی زمانے کے ساتھ مشروط ہوتا ہے پاسٹ ٹینس، فیوچر ٹینس، پریزنٹ ٹینس کنٹینیویس یہ تمام ٹینسز لگتے ہیں نا اس کے ساتھ تو یہ فیلیہ ہو گیا ورب ہے نا اس میں اب الحمد میں الحمد میں لام تعریف کی حکمت آیت کریمہ میں حمد کو معرف باللام کیا گیا ہے اس کے ابتداء میں حمد کے آگے ال لگایا گیا ہے تو اگر آپ گرمیٹیکلی دیکھیں جس کو کہتے ہیں قائدہ نحف اور اگر آپ اصول تفسیر دیکھیں تو ان کی روح سے تو لام تعریف کی تین صورتیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے لام جنس ایک ہوتی ہے لام اہد اور ایک ہوتی ہے لام استقراق ٹھیک ہے یہ جو ال لگایا جاتا ہے ال کسی بھی ورڈ سے پہلے تو اس کی اگر آپ گرمیٹیکلی دیکھیں اور تفسیر کے اصول کے حساب سے دیکھیں تو تین صورتیں ہیں لام جنس لام اہد اور لام استقراق لام جنس کی صورت میں الحمد کا معنی جنس حمد ہے یعنی سپیشی اس کو جنس کہتے ہیں سپیشی کو تو حمد کی جنس ہے جو حمد کی سپیشی ہے اس سے مراد ہوگی کہ بلکل سرچشمہ اور منبع حمد تو جس طرح ایک عام انسان ایک مخلوق ہے اور مخلوقات میں سے ایک نو ہے اور پھر مرد اور عورت اس نو کی دو اجناس ہیں دو قسمیں ہیں تو جس انسان میں مردانگی پائی جائے گی اسے مرد کہیں گے اور جس میں جنس سے اناس پایا جائے گا اسے عورت کہیں گے جب مرد کی جنس کا بیان آئے گا تو پھر کسی ایک یا ایک سے زائد مردوں کی تخصیص کا سوال نہیں رہے گا کسی کے لئے خاص نہیں کریں گے ہم جنرلی مرد ایسے ہوتے ہیں جنرلی عورتیں ایسی ہوتی ہیں یہ آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو انہی معنوں میں جنس سے حمد حمد ایک جنس اگر لام ال لگا دیا جائے تو وہ ایک جنس کے معنی میں بھی آ جاتا ہے کہ جب تعریف و ستائش کی جنس ہی باری تعالیٰ کیلئے خاص ہو گئی تو پھر الفاظ و کلامات کا کیا سوال باقی رہتا ہے لہٰذا عالم امکان میں کوئی بھی لفظ کلمہ یا جملہ کسی کی زبان سے سادر ہو اور تعریف و تحسین کی جنس میں وہ آئے گا کیونکہ الحمد خود وہ جنس ہے کوئی بھی قسم کی تعریف آپ کریں گے وہ زمرے میں آ جائے گی اچھا لام احد اس کی صورت میں الحمد کا معنی ہوگا حمد کامل تو باری تعالیٰ اس کائنات اس کائنات میں تعریفات اور محمد تو بے شمار ہیں مگر ان میں حق حمد کی ادائیگی کے لحاظ سے کوئی نہ کوئی کمی ضرور رہ جاتی ہے کیونکہ ہم ناقص ہیں تو ہماری حمد بھی ناقص ہے لیکن کیونکہ حمد خود بزاتے خود کامل ہے اللہ کی حمد تو جس طریقے سے اللہ کی حمد کی جائے گی وہ کامل ہو جائے گی یہ اللہ کے بڑی کرم ہے بڑا رحمت ہے ہم لوگوں پر اچھا پھر لام استغراق ہوتا ہے اس کی جو صورت میں الحمد کا معنی ہوتا ہے تمام تعریفیں اور یہی معنی بالعموم سارے مترجمین نے اپنایا ہے کہ آپ زیادہ تر یہی دیکھیں گے کہ جب اس کی ترجمہ پڑھیں گے آپ سورہ فاتحہ کا تو الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ اکثر ترجمہ کرنے والوں نے یہی لکھا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ عزوجل کے لیے ہیں تو انہوں نے لام استغراق ہی کا معنی لیا ہے اس سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ کسی کے پاس ایک استاد گئے تو اس سے کہنے لگے امتحانا پوچھا کہ بیٹا یہ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے تو اس نے کہا کہ سب تعریفیں تمام تعریفیں اللہ عزوجل کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے تو انہوں نے ایسی اس سے امتحانا پوچھا کہ بیٹا اس سارے جملے میں یہ ساری تعریفیں یہ کدھر سے نکال لیا تم نے تو وہ بڑا حیران ہوا تو اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا ہم نے تو یہی پڑا ہے اور ہم آگے یہی پڑھاتے ہیں بچوں کو اس نے کہا بیٹا یہ جو ساری اور تمام تعریفوں کا لفظ ہے یہ ال میں ہے یہ الحمدگی ال میں ہے یہ لام استغراق ہے تو بہرحال علماء کے پڑھانے کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں تو الحمدللہ میں لام اختصاص جو ہے اس کی ایک حکمت ہے خاص لام استعمال ہوا ہے الحمد کے بعد لفظ اللہ پر لام اختصاص کے داخل ہونے کا معنی یہ ہے کہ تمام تعریفیں بالواستہ یا بلاواستہ صرف اللہ کی ذات کے لیے خاص ہیں اس کے سوا فی الحقیقت کوئی بھی حمد کا مستحق نہیں ہے بعض علماء نے اسلام کو غلبہ و قدرت کے معنی میں بھی لیا ہے جس کا مفاد یہ ہے کہ ہر حسن و کمال اور ہر حمد و سنہ کا مالک صرف وہی ہے اور اس کی ذات ہر خوبی اور حمد و سنہ پر غالب و قادرت بھی ہے تو لام کا متعلق محضوف مان کر یہ معنی بھی کیا جاتا ہے کہ ہر تعریف یا تمام تعریفیں اللہ کے لیے واجب اور ثابت ہیں پس الحمد للہ کا مفہوم یہ ہوا کہ حمد و سنہ اور تعریف و ستائش کے باب میں جو کچھ بھی سوچا جائے جو کچھ بھی سمجھا جائے جو کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں سب اللہ کے لیے ہے کیونکہ حسن و جمال اور عظمت و کمال کا جو نظارہ جہاں بھی جلوہ فگن ہے اسی کا ہے اور اسی سے ہے اس لیے تو صوفیاء کے ہاں کیا ہے ہو بس ہو پر بعد ختم ہو گئی بس سارا کچھ وہی تو ہے باقی سب ہیچ ہے حق وہی تو ہے باقی سب ہیچ ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ روم کی آیت ہے وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْہِرُونَ اور اسی کی حمد و ستائش ہے آسمانوں اور زمین میں پچھلے پہر بھی اور جب تم پر دو پہر ہو گویا کائنات پست و بالا میں ہر جگہ اور ہر لحظہ اسی کے حسن اسی کے حسن کے گنگاتی ہے کائنات سورة القصص میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرُجَعُونَ دنیا اور آخرت میں ساری تعریفیں اس کے لئے ہیں اور حقیقی حکم و فرمان روائی بھی اسی کی ہے اور تم نے اسی کی طرف سے لوڑ کر جانا ہے یہاں بھی اول و آخر حال و مستقبل دنیا و آخرت الغرض ہر وقت ہر زمانے ہر دور میں اسی حسن مطلق کی رعنائیوں اور اس کی حمد و ستائش کے ترانوں کا ذکر سورہ زمر کی آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور تم فرشتوں کو دیکھو گے وَتَرَ الْمَلَائِكَةَ حَافِنَ مِنْ حَوْنِ الْعَرْشِ اور تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ اردگرد حلقہ باندے کیا کر رہے ہیں عرش کے اردگرد حلقہ باندے کیا کر رہے ہیں يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ اپنے رب کی حمد و ستائش کے ساتھ تذبیح کرتے وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ اور لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا کب یہ آخرت کا حال بیان ہو رہا ہے کہ تم فرشتوں کو دیکھو گے کیا کر رش کے اردگرد حلقہ باندے اپنے رب کی حمد و ستائش کے ساتھ تذبیح کرتے ہوں گے اور لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور کہا جائے گا کہ سب حمد و ستائش اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے اب سورہ یونس کی دو آیتیں بلائزہ فرمائے کہ انَّ الَّذِينَ آمَنُوا عَمِرُ الصَّالِحَاتِ اَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ الْأَنْحَرُ فِي جَنَّةِ النَّعِيمِ وہ لوگ جو ایمان لائے عمل صالح کیا انہیں ان کا رب ان کے ایمان کے باعث جنتوں تک پہنچا دے گا جہاں ان کی رہائش گاہوں کے نیچے سے نہریں بہرہیں ہوں گی یہ ٹھکان اخربی نعمت کے باغات میں ہوں گے دعواہم فیہا دعواہم فیہا نعمتوں اور بہاروں کو دیکھ کر ان جنتوں میں ان جنتیوں کی دعا یہ ہوگی کہ اے اللہ سبحانک اللہم وَتَحْيَتُهُمْ فِيهَا سَلَام اے اللہ تو پاک ہے اور اس میں ان کے آپس میں ایک دوسرے کیلئے دعایا کلمات جو ہوں گے سلام ہوگا وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور ان کی دعا ان کلمات پر ختم ہوگی کہ سبت حمد اللہ کے لیے ہے جو سبت جہانوں کا پروردگار ہے تو وہاں بھی اللہ کی حمد بیان ہوگی سبحان اللہ سورة الاسراء کی آیت وَإِمْ مِنْ شَيْئِنْ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ اور جملہ کائنات میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی حمد کے ساتھ تذبیح نہ کرتی ہو لیکن تم ان کی تذبیح کی کیفیت کو نہیں سمجھ سکتے اللہ اکبر آگے سورة النصر کی آیت دیکھیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُ تو آپ تشکراً اپنے رب کی حمد کے ساتھ تذبیح فرمائیں اِنَّهُ كَانَ تَوَّابَ وَاسْتَغْفِرُ ہوئے اور اس سے استغفار کریں اِنَّهُ كَانَ تَوَّابَ بے شک وہی تو ہے توبہ قبول کرنے والا وہی تو ہے وہی تو ہے اب ضرور لفظ اللہ کو دیکھتے ہیں الحمد للہ میں لفظ اللہ کو دیکھتے ہیں تو اب نے الحمد کا عل بھی پڑھ لیا للہ کا لام بھی پڑھ لیا اب اللہ الحمد للہ میں اللہ کا جو لفظ ہے یہ اس میں ذات ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ لفظ اللہ جو ہے نا اس کے بھی ایک اصل ہے اس کا اصل ہے لفظ الہن یہ اس میں مشتق ہے جس کی اصل الہن ہے کسرت استعمال کے باعث حمزے کو حضف کر کے اس پر الف لام داخل کر دیا گیا ہے اس لام تعریف کے اضافے سے لفظ اللہ ذاتِ باری تعالیٰ کے لئے خاص ہو گیا ہے تو الہ مر میں حمزہ حضف کر کے نکال کے الف اور لام داخل کر کے اللہ ہو گیا ہے اور یہ پھر اس میں خاص ہو گیا ہے ورنہ اصل اس کی الہن ہے اچھا اس کے معنی اور مطالب کو جاننے کے لئے اس کے مختلف مادہ اشتقاق کو بھی جاننا ضروری ہے مثال کے دور پر آپ کے سامنے میں یہ گیارہ صورتیں رکھتا ہوں اَلَحَا عبادت کرنا اَلِحَا متحیر و درماندہ ہونا اَلَحَا سکون پانا اسی طرح اَلَحَا میں جھکنا راغب ہونا اور رجوع کرنا بھی آتا ہے اسی طرح اَلَحَا میں عطا کرنا اور عجرت دینا بھی آتا ہے اسی طرح اَلَحَا میں پناہ ڈھوننا اور پناہ دینا بھی آتا ہے اسی طرح اَلُو لَحُ اَقْل کا گم ہو جانا اسی طرح لَحَا اس میں بلند مرتبہ لَحَا مَخْفی چھپا ہونا وَلَحُن مسخر کرنا وَلَحُ ارادہ کرنا تو یہ جو گیارہ صورتیں آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں یہ مادہ اشتقاق سے نکلتی ہیں اب ان تمام مطالب کو سامنے رکھ کر لفظ اللہ کا جو جامع مانے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ اللہ وہ ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے جس کو جاننے میں انسان تحیر اور درماندگی میں مبتلا ہے مسترب طبیعتوں اور بیچین دلوں کو اسی سے سکون ملتا ہے انسان کے دل اور روحیں پریشانی کے وقت اسی کی طرف چھکتی ہیں اسی سے رجوع کرتی ہیں وہی ہر قسم کی نعمتیں بھی عطا کرتا ہے اور ہر عمل کا عجر بھی وہی دیتا ہے گھبرانے والوں کو اسی کی بارگاہ میں پناہ ملتی ہے اسی کی معارفت میں عقلیں ہمیشہ سے گم ہیں وہ سب سے بلند مرتبہ ہے اور قریب ہو کر بھی آنکھوں سے مخفی ہے اسی نے کائنات کی ہر شئے کو وہ سخر کر رکھا ہے اور عالم ہستی میں فی الحقیقت اسی کا ارادہ کار فرما ہے یہی ہستی جو تنہا شان الالوحیت کی حامل ہے اللہ کہلاتی ہے اب علماء نے ان تمام معنوں کو جمع کر دیا لفظ اللہ کی معنوی تفصیلات پہلے میں آپ سے بیان کر چکا ہوں جب تفسیر تسمیہ میں لفظ اللہ کی تفسیری معارف آپ سے ذکر کیے تھے شروع کے دروس میں جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی اللہ کی تفسیر دیکھ چکے ہیں تو کچھ پوائنٹس جو وہاں ریز نہیں ہوئے تھے اب وہ ہم یہاں کمپلیٹ کر رہے ہیں تو اللہ کا مفہوم کسی متبادل لفظ کے ذریعہ دا نہیں ہو سکتا حقیقت یہ ہے کہ اللہ کیا لفظ جو ہے اس کا صحیح ترجمہ جو اس کی معنویت اور جامعیت کو مکمل طور پر بیان کرے وہ کسی زبان کے لیے ممکن نہیں کسی لٹریچر میں ہے ہی نہیں یہ تو اپنی طرف سے کوشش کی ہے انسانوں نے کہ ہم اپنے رب کی تعریف کریں تو اس کا کوئی متبادل لفظ ہے ہی نہیں قرآن سے بیشتر توحید کا خالص تصور اور تاریخ عالم کی کسی بھی قوم میں تعدیر قائم نہیں رہ سکا انسانی جبلت کی کوتہبینی اور ارتقائی ذہن کی ناپختگی اسے بار بار شرک کی طرف لے کے جاتی رہی چاہیے یونان ہو کہ ہند ہو کہ عرب ہو کہ یہود و نصارہ ہو سب یوں ہی گم نظر آتے ہیں اللہ عز و جل نے اس امت کو چار جملے بڑی خوبصورت عطا فرمائے جو اس کی توحید بیان کرتے ہیں سورت اخلاص سورت کا نام بھی الاخلاص ہے خالص خالص توحید بیان ہے اس میں قل ہو اللہ احد اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے وہ اللہ جو یکتا ہے اللہ صمد اللہ سب سے بے نیاز ہے سب کی پناہ اور سب پر فائق ہے لم یلد ولم یولد نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ ہی وہ پیدا کیا گیا ولم یکل لہو کفو ونحد اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے تو عقیدہ توحید کی معرفت کے لیے ایک اہم بات جو ذہن میں رکھنی چاہیے اور جسے بہت سے اہل علم نے اس انداز میں بیان نہیں کیا مگر اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے قرآن مجید احادیث نبوی ائمہ کبار محدثین و متکلمین اصلاف کی تحقیقات اور مفسرین کی تفاصیر ان تمام میں یہ چیزیں بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں مل جائیں گی کہ اس باب میں تین الفاظ بڑے اہم ہیں ایک وحدت ایک وحدانیت اور ایک توحید وحدت وحدانیت اور توحید اچھا اس اجمال کی تفصیل ضرور تفصیل بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں بڑی مختصر وحدت وحدت کیا ہے کہ وحدت جو ہے نا اکائی کو کہتے ہیں جس کو آپ سمجھ لیں انگریزی میں absolute oneness وحدت اکائی کو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایک ہے اللہ کا ایک ہونا اور اللہ تعالی کی وحدت وحدت مطلقہ کہلاتی ہے absolute one اچھا وحدانیت کیا ہے اللہ تعالی کے ایک ہونے کا تصور جب نظریہ فلسفہ اور فکر یعنی جس کو آپ کہلیں کہ آپ کی تھیوری فلوسفی ان تھوٹ اس میں جب یہ ڈھل جاتا ہے تو اسے وحدانیت کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی کے ایک ہونے کا تصور وحدت کا کیا مطلب تھا اللہ کا ایک ہونا اور وحدانیت اللہ کے ایک ہونے کا تصور توحید توحید نظریہ اور تصور سے بڑھ کر ایک عقیدہ ہے مگر اس کے باوجود یہ اس وقت تک ایمان نہیں بن سکتا جب تک اس کا حصول واسطہ رسالت سے نہ ہو تو توحید نظریہ اور تصور سے تو آگے ہے عقیدے کے درجے میں ہے مگر ایمان کے درجے میں یہ تب آئے گا جب بواسطہ رسالت آپ توحید مانیں گے قل هو اللہ احد اے میرے پاک نبی آپ ان سے کہیے کہ اللہ ایک ہے اور انہوں نے آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے ایمان لانا ہے تو پھر ہم ان کا ایمان ایکسپٹ کریں گے تو عربی گرامر کی روح سے لفظ توحید باب تفعیل کا مصدر ہے اور اس کے لغوی معنی ایک کرنے کے ہیں اس کا جو مادہ اشتقاق ہے روٹ ورڈ ہے وہ ہے وحدتن وحدتن اور اسی سے واحد نکلا ہے اور جس کے معنی ایک کے ہیں ماہرین علم الریاضی واحد کی تین قسمیں واحد عددی واحد جنسی اور واحد نوعی واحد عددی کیا ہے کہ دو کے آدھے کو ایک کہتے ہیں ٹھیک واحد جنسی کیا ہے اگر آپ یہ فلوسفرز یا لوجسٹس کے پاس جن کے پاس جن کی فیل ہے نا مناطق اور فلسفہ ان کے نزدیک واحد جنسی اسے کہتے ہیں جو اپنی جنس کے اعتبار سے ایک ہو مثلا حیوان ایک جنس ہے جسم نامی ایک جنس ہے شیر گائے بکری وغیرہ یہ سب حیوان ہیں اور یہ تمام اپنی خاص جنس کے لحاظ سے واحد ہیں کہ وہ یہ سب حیوان ہیں جب ہم حیوان کہیں گے تو سب انکلوڈڈ ہیں اینمل کہیں گے تو سب انکلوڈڈ ہیں ہیومنز کہیں گے تو ہر قسم کا ہیومن انکلوڈڈ ہے برڈ کہیں گے تو ہر قسم کی اڑنے والی چیز جو برڈ کے اس میں آئے گی وہ انکلوڈڈ ہے بگ کہیں گے تو ہر قسم کا بگ اس میں انکلوڈڈ ہے تو یہ واحد جنسی ہے ہو گئی ٹھیک ہے پھر اسی طرح واحد نوعی یہ میں آپ کو واحد کی اقسام بتا رہا ہوں واحد نوعی کیا ہے اسی طرح جو فلوسفرز ہیں اور لوجسٹس ہیں مناطق اور فلسفہ ان کے نزدیک واحد نوعی وہ ہے جو اپنی نوع کے لحاظ سے ایک مثلا ہیوان کی تو کئی انواہ ہے کوئی ہنہنانے والا ہے کوئی ہیوان ناطق یعنی انسان ہے اس لیے انسان ہیوان ناطق ہونے کی حیثیت سے اپنی نوع کا ایک فرد کہلائے گا بیل کو جب واحد نوعی کہیں گے تو اس میں شیر بکری وغیرہ شامل نہیں ہوں گے کیونکہ وہ بیل کی قسم ہے کسی بھی قسم کا بیل ہو پھر وہ اس نوع میں آ جائے گا اس لیے کہ بیل اگرچہ ہیوانیت میں دوسرے ہیوان کے ساتھ کچھ تو اشتراک ہے کچھ سمیلیریٹیز ہیں مگر اب جب ہم اس کو یوں کہیں گے تو وہ بحیثیت فرد آئے گا سامنے تو سمرائز اس کا میں اس طرح کر دیتا ہوں کہ ان تمام تعریفوں کے مطابق اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو واحد عددی مانے تو یہ مشرک ہوگا دو کا عدد ایک یہ تو بالکل شرک ہے اس نے واحد عددی کی تعریف کے مطابق اللہ کو دو کا عدد تسلیم کیا تو اور اللہ تعالیٰ میں دو کے لحاظ سے وحدت کا مفہوم آیا تو یہ تو سارے شرکیا کونسپس ہیں اسی طرح کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو واحد نوعی مانے تو یہ بھی شرک ہوگا یہ بھی ہر قسم سے شرک ہوگا تو واحد عددی بھی شرک ہے اور واحد نوعی بھی شرک ہے تو ہم مسلمان اللہ تعالیٰ کو واحد مانتے ہیں جسے زبان مصطفیٰ نے بیان کیا ہے اور اس کا اظہار قل ہو واللہ ہو احد میں ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے واحد ہے تو ان تمام چیزوں کو شامل کرنے کا مقصد یہی ہے کہ فلوسفرز این لوجچس وغیرہ نے ایک عرصہ دراز تک اس کے اوپر بڑی بحث کی ہے لیکن ان میں سے اکثر ابحاظ گمراہی کی طرف ہی جاتی ہیں خدا کا ایک ہونا تصور وحدت ہے اگر زبان رسالت ماب کے باستے کے بغیر اپنی عقل فہم اور سمجھ سے خدا کو ایک جانا جائے تو یہ تصور وحدت ہے اور زبان رسالت ماب سے سن کر اللہ کو ایک مانا جائے تو یہ عقیدہ توحید ہے اللہ تعالیٰ ان الفاظ سے پیغام دے رہے ہیں کہ اے میرے پیارے نبی یوں تو جاننے والے اپنے فہم سے مجھے ایک جانتے رہیں گے لیکن آپ اپنی زبان سے فرما دیں کہ میں ایک ہوں تو ان کا یہ جاننا ان کو ایمان کی نعمت عطا کر دے گا سننے والے آپ کی زبان سے سن کر اور آپ کی بات کو مان کر مجھے ایک مانیں اور ایک جانیں گے تو ان کی وحدت توحید میں بدل جائے گی قرآن مجید میں یہ ذکر صلاحتن آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں نے اپنی عقل اور فکر کی بنا پر وجود خدا کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا اور کسی نے سورج کو پوجا کسی نے ستاروں کی پرستش کی کوئی کس ڈائریکشن میں نکل گیا کوئی کس ڈائریکشن میں نکل گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے آگے اپنی باپ اپنے باپ کے آگے آذر کے آگے اور یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آذر سے یہ کہا تھا کہ کیا آپ بتوں کو معبود بناتے ہو بے شک میں آپ کو اور آپ کی ساری کی ساری قوم کو سری گمراہی میں مبتلا دیکھتا ہوں وَكَذَلِكَ نُرِيَ عِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ الْمُقِنِينَ اور اسی ذرہ ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی تمام بادشاہیں بادشاہتیں یعنی عجائبات خلق دکھائیں اور یہ اس لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں ہو جائے تو اس کے اندر پھر وہ پورا واقعہ آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اپنی قوم کے ساتھ مناظرہ کیا اور ان کو اس چیز کی طرف لے کر آئے لیکن قوم نہ مانی کہ یہ ستارے خدا نہیں ہو سکتے چاند آیا تو کہنے لگے ہاں یہ تو رات کو روشن کرتا ہے ستارے کے بارے میں بات ہوئی چاند کے بارے میں پھر چپ سورج آیا سورج کے بارے میں ہر دفعہ پھر یہی کہا کہ بھئی یہ تو غائب ہو جاتا ہے جو غائب ہو گیا وہ رب کیسے ہو سکتا ہے اب اگر مجھے رب چاہیے تو میرا رب ہو سکتے ہیں اچھا تاریخ میں بڑے 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 فلسفی گزریں ہیں سقرات سوکریٹیز بقرات ایرسٹوٹل ارستو افلاتون پلیٹو بہت بڑے بڑے انہوں نے بہت ریالیٹی میں ایگزسٹنس میں بہت بحثیں کی ہیں اب ان بحثوں کو ہم یہاں انکلوڈ نہیں کریں گے پھر بہت طویل بات ہو جائے گی کہ بارہ تصور توحید کے کامل ہونے کے لیے ان تمام چیزوں کو ہم نے سامنے رکھنا ہے کہ اللہ عز و جل نے بڑے واضح طور پر ہمیں یہ سبق پورے قرآن میں پڑھایا ہے سور المائدہ کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَتٌ اور یہود کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے یعنی معاذ اللہ وہ بخیل ہے معاذ اللہ غُلَّتْ اَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَ طَيَانِ ان کے اپنے ہاتھ باندھے جائے اور جو کچھ انہوں نے کہا اس کے باعث ان پر لانت کی گئی ہے بلکہ حق یہ ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ جود و سخا کے لیے کشادہ ہیں بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَ طَيَانِ يُنفِقُوا كَيْفَ يَشَاء وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ فرماتا ہے اپنے بندوں کو عطائیں دیتا ہے پھر سورہ بقرہ کی آیا ہے وَسِعَا كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِيَ وَالْأَرْضِ اس کی کرسی اس کی سلطنت و قدرت تو تمام آسمان و اور زمین کو محیط ہے پھر سورہ شورہ کو دیکھیں لَيْسَكَ مِثْلِهِ شَيْعُن اور انسانی شعور کو تمثیلِ الٰہی کے منگھڑت تصورات گھڑنے سے بھی منع فرما دیا کیسے اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے پاک ہے ان چیزوں سے یہ سورہ نحل کی آیت ہے تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جہاں توحید سمجھائی ہے وہاں انسان کوئی فہم کو ایک ڈریکشن بھی دیئے کہ ان چیزوں میں وقت ضائع نہ کرو ان چیزوں میں فکر کرو سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے قُلِدْعُ اللَّهَ عُوِدْعُ الرَّحْمَان تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو جس نام سے بھی پکارتے ہو یہ سب اس کے اچھے نام ہیں اسی طرح سورہ حشر کی جو آخری آیات ہے کتنی خوبصورت آیات ہے ہُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُو الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُحَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں حقیقی بادشاہ ہے ہر عیب سے پاک ہے ہر نقص سے سالم اور سلام دی دینے والا ہے امن و آمان دینے والا ہے موجزات کے ذریعے رسولوں کی تصدیق فرمانے والا ہے محافظ و نگے بان ہے غلبہ و عزت والا ہے زبردست عظمت والا ہے سلطنت و کبریائی والا ہے اللہ ہر اس چیز سے پاک ہے جسے وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں وہی اللہ ہے جو پیدا فرمانے والا ہے عدم سے وجود میں لانے والا یعنی ایجاد فرمانے والا ہے سورت عطا فرمانے والا ہے الغرس سب اچھنام اسی کے اسی کے لئے وہ سب چیزیں تسبیح کرتی ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور وہ بڑی عزت والا بڑی حکمت والا ہے تو توحید فی ذات اس کا تو ہر مذہب میں پرچا رہا ہے ہر مذہب میں پرچا رہا ہے توحید فی الصفات اس میں پھر بعض مذاہب اختلاف کرتے ہیں جیسا کہ سیرت نبی میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب سلیہ خدیبیہ کے وقت معہدہ لکھا جا رہا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی جو کاتب معہدہ تھے ان سے کہا کہ علی لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سحیل جو مکہ کی طرف سے آیا تھا کہنے لگا نا نا یہ نہ لکھو ہم تو الرحمن الرحیم کو نہیں جانتے ہم تو صرف اللہ کو جانتے ہیں تو یوں لکھو کہ بھی اسمی کا اللہم اس طرح وہ زمانہ جاہلیت میں لکھا کرتے تھے تو حضور نے کہا ٹھیک ہے بھی اسمی کا اللہم لکھو تو الرحمن الرحیم جو ہے وہ صفاتی نام ہیں اس کے وہ انکاری تھے لیکن جہاں ہم فلسفہ توحید سمجھاتے ہیں وہاں ان سب پہ ایمان نانا ضروری ہے لازم ہے اس میں ذات ہو اس میں صفات ہو دونوں کا ماننا اللہ کی علوہیت اللہ کی ربوبیت اس کو ماننا یہ سب توحید کا حصہ ہے اللہ کی صفات بھی ہم مانتے ہیں اللہ کی اسمی ذات بھی مانتے ہیں اللہ کو الہ بھی مانتے ہیں اللہ کو رب بھی مانتے ہیں یہ پھر کامل توحید ہوتی ہے سورہ یونس میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں یہ چار آیتیں 31, 32, 33, 34 کہ آپ ان سے فرما دیجئے تمہیں آسمان اور زمین یعنی اوپر اور نیچے سے رس کون دیتا ہے یا تمہارے کان اور آنکھوں یعنی سماعت و بسارت کا مالک کون ہے اور زندہ کو مردہ یعنی جاندار کو بے جان سے کون نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ یعنی بے جان کو جاندار سے کون نکالتا ہے اور نظامہ کائنات کی تدبیر کون فرماتا ہے تو وہ کہے اٹھیں گے اللہ تو آپ فرمائیے پھر کیا تو میں سے ڈرتے نہیں پس یہی عظمت و قدرت والا اللہ ہی تو تمہارا سچا رب ہے پس اس حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کیا ہو سکتا ہے تو تم کہاں پھرے جا رہے ہوئے اسی طرح آپ کے رب کا حکم نافرمانوں پر ثابت ہو کر رہا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے آپ ان سے دریافت فرمائیے کہ کیا تمہارے بنائے ہوئے سے کوئی ایسا ہے جو تخلیق کی ابتدا کرے پھر زندگی کے مادوم ہو جانے کے بعد اسے دوبارہ لوٹائے آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی حیات کو زندگی کو آدم سے وجود ملاتا ہے آفرینش کا آغاز فرماتے ہیں پھر وہی اس کا اعادہ بھی فرمائے گا پھر تم کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو جو خالق ہے کچھ نہیں تھا تو بنا دیا پھر جو بنایا اس کی پرورش کی پھر ختم کیا پھر دوبارہ اٹھائے گا جب اللہ ہی وہ ذات ہے تو تم کدھر پھر رہے ہو تو سورہ یونس کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے بہت ساری صفات کا ذکر کیا ہے رازق الناس من السمائی والارد لوگوں کو آسمان اور زمین سے رزق اتا کرنے والی ذات پھر مالک السمع والابصار سمعات اور بسارتوں کا مالک سننے اور دیکھنے کا مالک مخرج الحی من المیت مردے سے زندہ کو پیدا کرنے والا مخرج المیت من الحیت زندے سے مردہ کو پیدا کرنے والا مدبر الامر امر کی تدبیر فرمانے والا مبدی الخلق خلق کو کچھ نہیں تھا تو وجود میں لانے والا معید الخلق مخلوق کو دوبارہ وجود بخشنے والا اب سورہ یاسین کی ایک آیت یہ سورہ یاسین کی آیہ نمبر 33 سے 40 کافی ساری آیات ہیں ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ان کے لئے ایک نشانی مردہ زمین میں ہیں جسے ہم نے زندہ کیا اور ہم نے اس سے اناج کے دانے نکالے پھر وہ اس میں سے کھاتے ہیں اور ہم انہیں اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغات بنائے اور اس میں ہم نے کچھ چشمیں بھی جاری کر دی تاکہ وہ اس کے پھل کھائیں اور ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا پھر بھی کیا وہ شکر نہیں کرتے پاک ہے وہ ذات جس نے سب چیزوں کے جوڑے پیدا کیے ان سے بھی جنہیں زمین اگاتی ہیں اور خود ان کی جانوروں سے بھی اور مزید ان چیزوں سے بھی جنہیں وہ نہیں جانتے اور ایک نشانی ان کے لئے رات بھی ہے ہم اس میں سے کیسے دن کو کھینچ لیتے ہیں سو وہ اس وقت اندھیرے میں پڑ جاتے ہیں اور سورج ہویشہ اپنی مقررہ منزل کے لئے بغیر رکے چلتا رہتا ہے یہ بڑے غالب بہت علم والے رب کی تقدیر ہے اور ہم نے چاند کی حرکت و گردش کی بھی منزلیں مقرر کر رکھی ہیں یہاں تک کہ اس کا اہل زمین کو دکھائی دینا گھٹے گھٹے خجور کی پرانی تہنی کی طرح ہو جاتا ہے نہ سورج کی مجال کہ وہ اپنا آمدار چھوڑ کر چاند کو جا پکڑے اور نہ رات ہی دن سے پہلے نمودار ہو سکتی ہے اور سب ستارے اور سیارے اپنے اپنے مدار میں حرکت پذیر ہیں پھر سورہ زمر سورہ زمر کی آیت آپ عرس کیجئے اللہ آسمانوں اور زمین کو عدم سے وجود میں لانے والے غیب اور ظاہر کا علم رکھنے والے تو ہی اپنے بندوں کے درمیان ان امور کا فیصلہ فرمائے گا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں تحکمہ بین عبادی کا فیما کیانو فیہی اختلفون تو ان تمام آیات میں کتنی صفات کا ذکر ہے کتنے اقدے جو ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں وہ ان آیتوں سے حل ہو جاتے ہیں قرآن سے پہلے خاصوں کے عام ہوں ان کی استعداد کے مطابق الگ الگ تصورِ الہ کا پرچار کیا جاتا تھا خواست کے لئے خدا کا حقیقی تصور جبکہ عوام کے لئے خدا کا مجازی تصور اب جس کی مثال ایک مثال جو ہے نا اس کی ہندو خدا شناسی کی جو عوام کے لئے دیوتاؤں کی پرستش خواست کے لئے براہ راست خدا کی پرستش یعنی اگر آپ عام ہیں تو آپ کو ان بڑے پارسا لوگوں کے ذریعے آپ خدا تک پہنچ سکتے ہیں آپ کی ڈائریکٹ رسائی نہیں ہے اور یہ جو بڑے پارسا لوگ ہیں یہ ڈائریکٹ پہنچ سکتے ہیں تو ان کے لئے تو خدا حقیقی ہے اور باقیوں کے لئے خدا مجازی ہے تو اس قسم کی جو تقسیم انہوں نے کر رکھی تھی معاشرے میں اسلام اس چیز کو ختم کرتا ہے خدا سب کے لئے سب کی رسائی ہے اس تک سب کی رسائی ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے صحیح بخاری میں آتی ہے کتاب الایمان میں اور صحیح مسلم میں بھی کتاب الایمان میں آتی ہے متفقن علیہ ہے کہ تُو اللہ کی عبادت اس طرح کر جیسے تُو سے دیکھ رہا ہے اور اگر تُو سے نہیں دیکھ رہا تو وہ تو تجھے ضرور دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ تو بڑی واضح بات ہو گئی پھر سورہ العنقبود کی آیت ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا اور وہ جو اپنے رب کی تلاش میں جد و جہد کرتے ہیں جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا تو پھر ہم یقیناً انہیں اپنی طرف سیر اور غصول کی راہیں دکھا دیتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ اور بے شک اللہ صاحبان احسان کو اپنی معیت سے نوازتا ہے اب اللہ کو کس طرح مانا جائے انسان میں اللہ کی نسبت جو صفات اور خیالات اپنی عقل نارسا کی بنا پر تراش رکھے ہیں وہ ان سے کہیں بلند و بالا ہے اس لیے اللہ پر اعتقاد اور اس کی معرفت کا صحیح راستہ وہی ہے جو خود اس نے بنایا ہے اور وہ وہی ہے جس کا محبت و مرکز صرف نبوت ہو سکتی ہے باب نبوت کے بغیر مطلقاً کوئی اور راہ ہے ہی نہیں جس کے تھرو آپ اللہ عز و جل کو مانے جانے اس کی معرفت حاصل کریں قرآن کریم میں سورة البقرہ کی آیت میں آپ کے سامنے پہلے بھی رکھ چکا ہوں کیا تم اسفق حاضر تھے جب یعقوب کو موت آئی جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا تم میرے انتقال کے بعد کس کی عبادت کرو گے تو انہوں نے کہا ہم آپ کے معبود اور آپ کے باب دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو معبود یقتہ ہے اور ہم سب اسی کے فرما بردار رہے ہیں تو یہاں سے اس بات کا ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے اس بات پر اکتفا نہیں کیا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے ہم اپنے معبود کی نہیں نہیں انہوں نے کہا ہم اس معبود برحق کی عبادت کریں گے جس کے بارے میں ہمیں نبیوں پیغمبروں رسولوں نے جس سے روشنا سائی کر آئی کون آپ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام آپ سے پہلے آپ کے باپ اور چچا اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام ان سے پہلے ہمارے دادا ابراہیم علیہ السلام یہ سارے انبیاء نے جس بارے میں ہمیں خبر دی ہے ہم ان کے تھرو ان کے واسطہ خبر سے جس رب کوئی پہچان دیں ہیں جان دیں ہیں اس کی عبادت کریں گے سورہ بقرہ کی آیت ہے پھر اگر وہ بھی اس طرح ایمان لائیں جیسے تم اس پر ایمان لائے ہو تو وہ واقعی ہدایت پا جائیں گے اور اگر وہ مو پھیر لیں گے تو سمجھ لیں کہ وہ محض مخالفت میں ہیں اس لئے باری تعالیٰ کو ماننے کا میار علم و تحقیق نہیں بلکہ ایمان بالغیب ہے اور غیب کی تعریف اللذین یؤمنون بالغیب کے تحت آتی اب غیب سے مراد کیا ہے المفردات پڑی مشہور ڈکشنری ہے پہلے بھی بتا چکا ہوں تفسیر کے دروس میں کہ اس میں آتا ہے کہ غیب سے مراد وہ حقائق و موجودات ہیں جن کا ادراک حواس سے ہو سکتا ہے نہ عقل سے نہ عقل سمجھ سکتی ہے نہ سینسس بلکہ وہ صرف انبیاء کرام کے بتانے سے معلوم ہوتے ہیں وہ غیب ہے تمہارے لئے تمہارے لئے غیب ہے اللہ تعالیٰ اس سے پردے اٹھاتے ہیں انبیاء کے لئے اب قل ہو واللہ احد ہی آپ دیکھیں بڑے واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا ہے کہ آپ انہیں بتا دیجئے آپ ان کو بتائیے کہ میں کون ہوں الحمدللہ کی کلمات کی ذریعے باری تعالیٰ کی عظمت اور نوازشات کا اقرار فی نفسی اس قدر مبارک ذکر ہے کہ قرآن مجید نے اسے اذکار انبیاء میں سے شمار کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت نو سے ارشاد فرمایا قل فقل الحمدللہ اللذی نجھانا من القوم الظالمین سورہ ابراہیم میں حضرت ابراہیم کی زبان سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ لائی الحمدللہ اللذی وہبنی علا الكبر اسماعیل واسحاق اسی طرح داود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام سورة النمل میں الحمدللہ اللذی فضلنا علا کثیر من عباده المؤمنین تو یہ ایسے الفاظ ہے الحمدللہ کے جسے انبیاء کرام نے بھی دعائیہ ادا کیے ہیں اور اب وہ ہمارے لئے اذکار بن گئے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کو ان دعائیہ کلمات سے یاد کرتے ہیں اس کی حمد السنہ بیان کرتے ہیں اب نو علیہ السلام نے کیا کہا فقل الحمدللہ اللذی نجھانا من القوم الظالمین ساری تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دیا سورہ ابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا الحمدللہ اللذی وحبری علا الكبری اسماعیل واسحاق سب تعریفیں اللہ کے لئے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دو فرزند عطا کیا دعوت علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کی دعا تمام تعریف اللہ کے لئے الحمدللہ اللذی فضلنا علا کثیر من عباده المؤمنین سب تعریفی اللہ کے لیے جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت بخشی تو یہ کلمات وہ خوبصورت دعایہ کلمات ہیں جو حمد الہی ہے جو انبیاء کرام کی مبارک زبانوں سے ادا ہوئے ہیں اور اس امت کے لیے مشعل راہ ہے کہ اپنے رب کو یوں یاد کرو تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے درس میں رب العالمین کی تفسیر دیکھیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابُ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن افڈیٹس مل سکیں